حسینؑ دن رخ سے پردہ ہٹانا پڑے گا خدا یا رخ سے پردہ شاہ بھائی جان انتہائی توجہ دہ تالیبہ فردسانی یا سرباز جنوی پڑھنی لگا حلالیاں موالیاں دے دلاندے نقص کردے لگائے ہٹانا پڑے گا خدا یا رخ سے پردہ ہٹانا پڑے گا ایسا سجدہ کروں گا زمین پر ایسا سجدہ کروں گا زمین پر تجھ کو کربل میں آنا پڑے گا خدا یا رخ کیا بات ہے بھائی اٹھنا لے ہاتھ کسے کمی کمی نہیں دے بہت آج نہ ہو سارے بولو علی حق علی حق علی حق توڑی خیر ہوئے حیدری توڑی زندگی دراز ہوئے رخ سے پردہ ہٹانا پڑے گا ایسا سجدہ کروں گا زمین پر تجھ کو کربل میں آنا پڑے گا خدا یا ایک سجدہ کربل آدمیدہ نے چھو حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتا ایک سجدہ مسجد نبوی دے ویچ سرکار محمد مصطفیٰ نے کیتا توجہ ہے محمد سر سجدیچ حسین اتفاق کرنے ارادن گھروں ٹور پئے توڑی زندگی دراز ہوئے اتفاق کرنے ارادن حسین گھروں ٹورے مسجد دروازے تک آئین اینج کیوں نہ کھا بھائی جان حسین جنت نظیر آنگا نیچوں جہاں زیب قدم چیندے ہوئے مسجد دروازے تک آئین کیا ڈٹھا کہنا دی مسجدہ ویچے افضل ترین مسجد مسجد نبوی افضل ترین نمازی محمد مصطفیٰ افضل ترین رکان سجدہ محمد سر سجدیچ محمد سر سجدیچ حسین اپنے اپنے اکھڑک پہ حسین آج بڑا بڑا موقعی نان نال کی تا ہویا وعدہ پورا کر دے بس بھائی جان محمد سر سجدیچ حسین مسجد نبوی دے دروازے تک کھلو کے ویکھ دے پین آج دے دور دا بھرادائے نماز حسین سے افضل نعوذ بللہ انجھ ہو سنگ دے بولو یار او چھلی ماند یا جھلی ابودرام آج جھڑ ویدیا کے چک پاو تلو مید سام میرا حسین کے سزدہ مالکے مسجد نبوی دے حسین کھلو دین پرتے حدیعت شرکت پیدوئی مستر ایکی کی دعواز ہے حسین مسجد نبوی دے دروازے تک کھلو کے محمد دی پوچھتے پاس سے ویدہ کیا پیائیں سچیندہ کیا پیائیں ویکھ دا کیا آئیں اسوے لے حسین علیہ السلام زیر اللہ مسکرائیں خندہ پیشہ نل بول کے گھر کری میرا خالق میرا مالک میں حسین مسجد نبوی دے دروازے تک کھلو کے یہ کوئی سوچ دا پیائیں میں زمانے میں حق سچ کی آواز ہو میں ہوں زہرا کا بیٹا تیرا راز ہو میں ہوں افضل نمازوں سے ایکیب بیا میں ہوں افضل نمازوں سے ایکیب بیا ان سبی کو دکھانے کی خاطر زرا پوشت پر بیٹھ جانا پڑے گا خدایا پوشت پر بیٹھ جانا پڑے گا اپنے محبوب سے تو بھی کہہ دے اپنے محبوب سے تو بھی کہہ دے آج سجدہ پڑھانا پڑے گا خدایا حیدری یا علی علیہ السلام ایک سلوات میرے مولا دی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لاندار صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ایک قصیدی دا قبلہ بہت زیادہ حکم ہوئے اس قصیدی دا میں ایک شیر سنا کے اس دے بعد ایک قصیدہ اور پنجابی زبان دا تو اس سے جو میں مسائب پڑھ سا سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز نہ پھڑا ملکی قبلہ جنابِ رسولِ خدا اپنی دھی سیدادِ گھارِ چائن آکے بیٹھیں نگاہ پئیے سین فضہ سلام اللہ علیہ حتے سین فضہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے محمد جلدی دنالا اپنی جات اٹھیں ٹردے ٹردے سین فضہ دے قریب آئے تے سارتے ہاتھ راک کے مسکرا کے فرمایا فضہ تمہنو انجینجی میں میری بطول ہے علیدِ ذکرچ بولیا کرو اے تھے بولن دنالا بندے دیا نسلہ پاک ہو جانتی ہے میں سوا سے منت پیا کرتا کیونکہ اے مقام میں جتھے آن کے گھونگیاں نو بھی زبان ملو گھن دی گئے جیڑی دعا کیتے قبول نہیں نا اندھی حسین دے ذکرچ حسین دی مجلس سے چھو جانتی سڑا کیدہ سڑا ایمان جنابے رسولِ خدا فرمایا فضہ تمہنو انجینجی جی میں میری بطول ہے اس تو وعد کے کریمی اور کیا ہو سنگ دی مخدومہ تا رتبہ اس تو وعد کے اور کیا ہو سنگ دے فرمایا فضہ تمہنو انجین جی میں میری بطول ہے میں محمد کافی دیر تو اپنی دھی سیدہ دے گھارے چاہیاں میں ویکدہ پہ ہیں تو ساں بالکل خموش بیٹھے کوئی پریشانی ہے قدمہ تے اطلاعہ کیا دی مولا جدرن دی اس گھارے چاہیاں نا مولا میں روز ویکدیاں بطول ایک کام کر دیں لیکن میں فضہ دی سمجھ اچھ نہیں آندا محمد فرمایا فضہ میں تنوں پہلے یا کیا تمہنو انجین جی میں میری بطول ہے منڈا ساتھ سے میری دھی سیدہ روزانہ کیڑا ایسا کام کر دی جڑا تروز ویک دی لیکن تیری سمجھ اچھ نہیں آندا اس ولے پاک محمد دی پاک نالہ اندہ مخدومہ بوسا لیے تے مسکر آکے جڑی گال کیتی میں جناب انہوں کا سیدہ سناوڑا لگا سلوات بلند آواز مل پڑھو میری مخدومہ دی سنتا بی بی آدھی مولا دو گلہ مچوں ایک گالے ہے ناما دن جسے میلے چڑھدائے دو گلہ مچوں ایک گالے ہے ناما دن جسے میلے چڑھدائے دو گلہ مچوں ایک گالے ہے ناما دن جسے میلے چڑھدائے دو